پی ٹی آئی جلسے میں وزیراعظم کے مخالفین کے لیے نازب الفاظ کہا تری سٹوجز والی اپوزیشن میں ایک چیری بلوسم ہے تین چوہے کٹھے ہو گئے یہ تیس سال سے مل کر ملک کا خون چوس رہے ہیں حکومت جاتی ہے جائے جان جاتی ہے جائے کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا کہتے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے پیسے لگائے جا رہے ہیں جنرل مشرف نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان چوروں کو اینارو دیا یہ چاہتے ہیں جنرل مشرف کی طرح گھٹنے ٹیک کر اینارو دے دیں یہ سب ڈراما کر رہے ہیں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمن پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ فضل الرحمن کی قیمت دس روپے کم کی مریم نواز پر تنس کیا کہ مریم بیوی نے سارے زندگی ایک گھنٹہ کام نہیں کیا پاہر سے ہمارے ملک کی فورن پولیسی کو متاثر کیا جا رہا ہے تو پاکستانی قوم دیدار ہے ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے ہم سب سے دوستی کریں گے غلامی نہیں کریں گے دیرونی فنڈنگ سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیراعظم کا دعویٰ کہتے ہیں پیسہ باہر کا ہے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ہماری خارجہ پولیسی کو باہر سے متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم سب سے دوستی کریں گے کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں نہ عمران خان جا رہا ہے نہ کسی کا پاپ کی کو اٹھا سکتا ہے ہمارے ساتھ بلیک میلرز ایمینیز آئے تھے جو ہمارے نہیں تھے مجھے فخر اس بات کی ہے کہ ایک بھی پی ٹی آئی کا ایمینے ہمیں چھوڑ کرنی گیا جب عوام میں جاؤ گے جوتے پڑے گے آپ کے موں پہ کھالا رنگ ڈالا جائے گا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر عمران خان کو چھوڑنے والے ہمارے تھے ہی نہیں وزیر دفاع پرویس خطہ کا جلسے سے خطاب کہا عوام ان کے موں کالے کرے گی انہیں گدھوں پر بٹھائے گی شیخ رشید بولے عوام کی خواہش ہے نواز شریف شہباز اور زرداری جیل میں ہوں عوام ان ڈاکھوں سے نجات چاہتے ہیں عصد عمر کی شہباز شریف پر کڑی تنقید کہا شہباز شریف کو جو بوٹ مل جاتا ہے پالش کر دیتا ہے آج کل بلائیتی بوٹ پالش کر رہا ہے شاہ محمود نے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن نے اینارو دینے پر طریقہ میں اعتماد واپس لینے کا کہا وہ کہتے ہیں ہمیں پیغام دیتے ہیں عمران خان کو پیغام بھیجا ہے وہ کہتے ہیں خام تم اینارو دے دو ہم عدم اعتباد واپس لے گے کیا اینارو دے دے کرسی کی غادر اینارو دے دے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرمان عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر پر عمل کریں گے طریقہ انصاف کے پریٹ گراؤن جلسے میں اتھائیس ہزار کارکن پہنچے خواتین کی بڑی تعداد بھی آئے شرکہ نے موبائل لائٹس آن کر کے حلف اٹھایا وزیراعظم شرکہ سے آواز آنے کا بار بار پوچھتے رہے کہا لوگ اتنے آئے کہ انتظامات کم پڑ گئے مہنگائی مکاو ماش کے شرکہ کا گجنوالا میں پڑاؤ پریس کانٹرنس میں مریم نواز نے کہا کہ مہنگائی ماش کا اصل نام رد الفساد یا رد الشیطان ہونا چاہیے جو ایک شخص گیدر کہلانے کے لائک ہے اس کا نام ہے عمران خان بلاول اردو سیکھ سکا نہیں آپ پچھتر سال میں تمیز نہ سیکھ سکے آپ کو جلسے میں سرکاری وسائل کا استعمال کس نے دیا عوام کے پیسوں سے جلسوں کا حساب دینا ہوگا حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران خان کو بنی گالہ سے اتار کر عوامی عدالت میں پیش کریں گے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے عوام کو نواز شریف کا اہم پیغام دے دیا کہتے ہیں نیازی دور میں مہنگائی بدترین غربت اور بدترین کرپشن ایک سچ ہے عوام اٹھیں اور مہنگائی مقاوم آج میں جوگ در جوگ شریک ہوں کرپت حکومت کا خاتمہ کر کے اپنا مستقبل بچا لیں شہر اقتدار میں سیاسی جماعتوں کی بہار جگہ جگہ پارٹی پرچم حکومتی اور آپوزیشن پارٹیوں کے کارکنوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود پی ٹی ایم کا مہنگائی مقاوم آج جے یو آئی کے کارکن جی نائن اور ایچ نائن میں موجود پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان پنڈال پہنچ گئے کارکن رات ایچ نائن میں گزاریں گے کل نون لی کا مہنگائی مقاوم آج بھی دھنے میں شریک ہوگا ہم ان کے ساتھ ساڑھے تین سال کا عرصہ چلے حکومت نے سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی قوم سے وعدے کیے امید پہ رکھا آج کریں گے کل کریں گے ہمیں وضاتے خود جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اخلاقیات سے باہر ہے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فرڈل گارمنٹ کی کیبنٹ سے استیفہ دیتے ہیں وزیر آزم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن کا پہلا سرپرائز اپوزیشن حکومت کا پہلا اتحادی لے اڑی جمہوری وطن پارٹی کا حکومت سے الہت کی کا اعلان بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد شاہ زین بکٹی نے کہا حکومت کے ساتھ ساڑھے تین سال چلے حکومت نے وعدوں کے سوا کچھ نہیں کیا ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے سیاست میں اخلاقیات سے باہر گفتگو نہیں کرنی چاہیے ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بکٹی صاحب کا اس پچھلے تین سال میں جو کردار بکٹی صاحب نے اور بکٹی صاحب جیسے بہت سے عزتدار سیاستدان نے اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی مسائل کا حل نکالیں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں شاہ زین بکٹی نے بہادرانہ فیصلہ کیا وزیراعظم اور اس کی حکومت کا اپنے اتحادیوں سے سلوک افسوسناک ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے سرپرائز کا وقت ختم ہو چکا ایمیجنسی کے دھمکیاں لوجز اور صدھ ہاؤس پر حملہ گبراہت ہے ہارے ہوئے شخص کی کوئی سازش کا محاب نہیں ہونے دیں گے عمران حکومت اکثریت کھو چکی ہے شوشے چھوڑنے اور پروپاگینڈے سے کچھ نہیں ہوگا جمہوری راستہ اختیار کر کے عمران خان کو ہٹائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ عمران سپریم کورٹ لے گا وہ ان کا اپنا انسٹیٹیوشن کا فائدہ میں ہمارا ملک کا کانسٹیٹیوشن کا فائدہ میں اور پاکستان کے فائدہ میں ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ چیف جسٹس صاحب لیتا ہے اس کا پورا اختیار ہے بینچ اپنی مرضی کی بنا سے سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ملک و قوم کے فائدے میں ہوگا فل بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نیوٹریلٹی کا دور آ چکا ہے تو امید کرتے ہیں کہ وہ اس کو برقرار رکھیں گے جب کوئی دارہ اپنی دائرے سے نکلے گا اور میں بلاول سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی فیملی تک نہ جائے یہ میری اس کو آخری بار نہیں گئے کون مال کھاتا تھا صدام کا آپ اپنا آپ کی حکومت بلاول صاحب اُلٹنے کے لیے اسامہ بن لادن سے کس نے مال دیا تھا اور وزیراعظم عمران خان کے خاندان کے بارے میں بات نہ کریں وزیراعظم شیخ رشید کی بلاول بھٹو زرداری کو دھم کی کہا 21 مارچ کو تحریک ادم اعتماد پیش ہوگی تو تین یا چار اپریل کو ووٹنگ ہوگی عمران خان آخری بال تک کھیلیں گے وزیراعظم چاہتے ہیں زمیر فروشوں اور بلیک میلرز کا خاتمہ ہو گینگ آف تھری نے کرنل کذافی صدام حسین اسامہ بن لادن کا مال بھی نہیں چھوڑا جی ایو آئی نے جکھا خالی نہ کی تو مقدمہ درش کرائیں گے وزیراعظم کا حکومت کو بجھٹ کے بعد عوام کے پاس جانے کا مشورہ